اسلام علیکم دیس نسخ پاک میں حکیم آمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج میں آپ کے لئے بہتی نایاب نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ نسخہ فالج لکوا، ٹی بی، دل کی بند شریان ہے اور دل کے بند وال کے لئے بہتی نایاب نسخہ ہے اس کی ٹوٹل تین خورا کے استعمال کرنے ہیں ایک چاول برابر آپ نے ایک خوراک استعمال کرنی ہے مکھن کے ساتھ پھر اوپر سے ایک پہو دودھ کی آپ نے چائے بنا کر پینی ہے ہلکی سی پتی ڈالتا ہے اور پھر ایک دن آپ نے چھوڑ دینا ہے پھر تیسرے دن ایک خوراک لینی ہے پھر پانچ میں دن خوراک لینی ہے تو دوستو انشاءاللہ بہت ہی نایاب نسخہ ہے اور شفاہ ملے گی یہ ہمارا عزمودہ نسخہ ہے اور خود بھی بنائیں اگر ہماری یہ ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو کومنٹس میں ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تو دوستو صاحب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایک طولہ ہر تالے ورکی اس کو ہم نے آگ کے دودھ میں تر رکھنا ہے بارہ دن ایک دن ہم نے اس میں دودھ ڈالنا ہے اور پھر دوسرے دن ہم نے وہ دودھ یہ اریٹھا ہے آپ کے سامنے یہ اریٹھا پر آئے اریٹھا ایک پو چھلکا آپ نے لے لینا اریٹھا کا ایک پو چھلکا لے کر اس کو توڑ کر اس کا جو ہے اوپر سے چھلکا یوز کرنا ہے پھر اس کو آپ نے اسی طرح خرل کرنا ہے بلکل بڑی پیس لینا ہے تو جو ہم دودھ اس ہرتال ورکیہ میں ڈالیں گے پھر دوسرے دن یہ دودھ ہم نے اس اریٹھے کے اندر ڈال دینا ہے پھر ہم نے اس کے اندر تازہ دودھ ڈالنا ہے یہ عمل ہم نے بارہ مرتبہ دھورانا ہے تو اسی طرح اس میں جو دودھ ڈالیں گے دوسرے دن یہی دودھ اس اریٹھا میں ڈال دیں گے اور ہرتال ورکیہ میں اور تازہ دودھ ڈالیں گے دودھ اتنا ڈالنا ہے کہ یہ ہرتال ورکیہ اس کے اندر چھپ جائے یہ بارہ دن ہمارے جب مکمل ہو جائیں گے تو ہم نے اور کیا چیزیں لینی ہیں ایک کلو سوٹی کپڑا لینا ہے ایک کلو ہم نے یہ سوٹی کپڑا لینا ہے اس کی اسی طرح اس کو کار دینا ہے چار پانچ انچ کا ہم نے اس کو بنا لینا ہے تو ہم نے یہ جو ہرتال ہے یہ جو ہرتال ہے ہم نے اس عریتے کے اندر رکھ کر اس کے اوپر یہ سب کپڑا لپیٹنا ہے اس کپڑے کو ہم لپیٹ کر اس کا گیند رما اس کو ہم بنا لیں گے یہ ہرتال ورکیا عریتے کے اندر ڈالنا ہے آدھا اوپر ہو اور آدھا عریتہ نیچے ہو ہرتال ورکیا اس کے اندر ہو پھر اس کے اوپر ہم نے یہ کپڑا لپیٹنا ہے تو ہم اب آپ کو دکھاتے ہیں دوستو ہم نے اسی طرح اس کو کپڑا لپیٹنا ہے جیسا کہ آپ کو دکھا رہے ہیں اسی طرح ہم نے کپڑا اس کے اوپر لپیٹ دینا ہے اس کے اندر ہم نے وہ ہرتال ورکیا اور ریٹھا اس میں ڈال کر اس کے اوپر ایک کلو اصل سوتی کپڑا لپیٹ دینا ہے تو اس کے اوپر ہم نے پھر اس کو بند جگہ میں کسی کمرے میں جہاں ہوا نہ لگے وہاں پر ہم نے اس کو رکھ کر اس کے اوپر ایک جلتہ ہوئے کوئلہ ہم نے رکھ دینا ہے تو دو دن کے اندر یہ سب جال جائے گا ریٹھا بھی جال جائے گا اور یہ کپڑا بھی جال جائے گا تو اندر سے ہمیں سفید رنگ کا کشتہ برامد ہوگا اس کو ہم نے نکال کر کھرل میں ڈار کر اس کو ہم نے کھرل کرنا ہے اور اس کو عزمانہ کیسے ہے کہ یہ کام کرے گا یا نہیں تو ہم نے ایک چاول برابر یہ کشتہ اٹھا کر جانور کے جمع ہوئے خون پر ڈال دینا ہے تو خون اسی وقت تحلیل ہو جائے گا بلکل پانی کی طرح پانی بن جائے گا وہ جمع ہوا خون ہوگا تو یہ ہم نے چیک کیا اگر وہ پانی بن جائے تو خون جو جمع ہوا ہے وہ پانی بن جائے تو یہ سو فیصد ٹھیک ہے اگر پانی نہ بنے تو یہ ٹھیک نہیں آئے تو دوستو یہ آپ کو میں نے پورا طریقہ بتا دیا ہے دوستو اسی طرح ہم نے اس کپڑے کے اوپر ایک کوئلہ جلتا ہوا ڈال دینا ہے تو یہ بلکل ختم ہو جائے گا یہ جال جائے گا پورا کپڑا اور اس کو یہ کوشح کرنے ہے کہ کسی کم بند کمرے میں اس کو آگ دینی ہے کیونکہ ہوا اس کو نہ لگے گا ہوا لگے تو آگ تیز ہو جائے گی ہمارا جو ہے کشتہ وہ ناکام ہو جائے گا تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو کومیرس میں ہمیں آپ ضرور بتائیں اور ہم سے یہ تیار بھی آپ منگوا سکتے ہیں ہمارا نمبر سکرین پر دیا گیا ہے تو دیسین اس کے پاک کو دیکھنے کا شکریہ اور کے اللہ حافظ